بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی ہیں اختر یہ تو معلوم نہیں کہاں کہ ہیں اختر بھائی ماشاءاللہ انہوں نے ایک سوال کیا کہ دروش شریف پڑھنا کیا نشے کی حالت میں سوال ان کا یہ ہے کہ جو شخص نشہ کرتا ہے تباکو بیڑی سگریٹ پیتا ہے یا موہ میں نشے کی چیز ہے چاہے وہ دل باگ گھٹکا ہے یا اس کے علاوہ خینی جو بھی ایک چیزیں ہوتی ہیں نشے والی موہ کے اندر گھٹکا وغیرہ لے کر اس صورت میں دروش شریف پڑھنا جائز ہے یا نہیں یا پان وغیرہ کھاتے ہوئے اگر اس میں نشہ بھی ہے تو دروش شریف پڑھنا جائز ہے یا نہیں یہ سوال ہے میرے پیارے عزیز بھائی آپ کا سوال جامع بہترین سوال ہے ماشاءاللہ دیکھئے سب سے پہلی چیز یہ ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پاکیزہ رہنے کی تعلیم دی ہے اور آپ ایک مثال سے سمجھئے کہ آپ گھٹکا وغیرہ کھا کر دنیا دار آپ کی نظر میں کوئی پردھان منتری ہے مکہ منتری ہے یا گاؤں کا کوئی چیئرمین ہے یا آپ کے گھر کا محلے کا کوئی بڑا آدمی ہے کوئی عدی کاری ہے محلے کے اعتبار سے کوئی آپ کا مکھ ہے تو آپ اس کے سامنے گھٹکا کھا کر جا سکتے ہیں اس کے آفیس میں جا سکتے ہیں کسی کے یہاں موہ میں کوئی نشے والی چیز لے کر آپ جائیں اور اس سے بات کریں آپ کے موہ سے اس کی بوہ آ رہی ہو تو کیا وہ اچھا سمجھے گا آپ کو اپنے آفیس سے بھی بھاگا سکتا ہے آپ کو ڈاٹ ڈپٹ کر سکتا ہے آپ جو کام اس کے پاس لے کر گئے ہیں جس مقصد کے لیے گئے ہیں اس کو وہ ختم بھی کر سکتا ہے تو آپ خود غور کیجئے کہ آپ کے محلے پڑوز کا آپ کے گاؤں کا شہر کا قصبے کا کوئی بڑا آدمی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں آپ کو دیکھ کر کراہت محسوس کرتا ہے تو کیا خیال ہے آپ کا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کائنات میں سب سے بڑی ہشتی ہے اللہ نے سب سے بہترین مٹی سے مٹی کے خمیر سے بنایا اشرف المخلوقات انسانوں میں سب سے زیادہ اشرف بنایا سب سے پہلے اللہ نے قبیلہ چھانٹا محلہ چھانٹا برادری چھانٹی انسانوں کو چھانٹے سب سارے انسانوں سے بہتر نبیوں کو بنایا سارے نبیوں سے بہتر ہمارے نبی کو بنایا بہرے کیا اس نبی کا ہم نام لیں جب نام آئے دروش شریف پڑھے ایسی صورت میں کہ ہمارے موہ میں دل باغ ہو یا گھٹکا نکنشے کی چیز ہو تو کتنی بڑی بے عدبی ہے جائز ناجائز کا مسئلہ تو ہے نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ عدب کے خلاف ہیں یہ دل گوارہ نہیں کرتا دل گواہی نہیں دیتا کہ ہم اس صورت میں اس پاک ہستی کا نام لیں کہ ہمارا موہ صاف نہ ہو ہم تو اپنے موہ کو صاف کریں مسواک کریں وضو بنائیں اور با عدب قبلہ روح ہو کر بیٹھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی درود ہو تو کتنا مزا آئے گا کتنا بہترین یہ ہمارے لئے ایک موقع ہے تو اس لئے میرے عزیزو ہمارے نبی کا نام جب لیا جائے تو مو بھی صاف ہو بدن بھی صاف ہو زبان بھی صاف ہو پاک صاف ہو کر نام لیں گے تو یہ عدب ہے اس کا سواب اور زیادہ ہوتا ہے اس لئے بچے ان باتوں سے میرے پیارے عزیز بھائی کا بہترین سوال تھا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے سوال کی برکت سے جتنے میرے بھائیے سن رہے ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے سب کو نبی سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے